نمشکار 11 سپیشل میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ابھی شکسینا آپ کے ساتھ کھیل پر ایک بار پھر سیاست پہلے نیسنل گیمز گھوٹالے ہوئے 2011 میں جو گھوٹالا ہوا اس کی گیارہ سالوں تک ایسی بی جانچ کرتی رہی ہائی کورٹ کے ہستہ چھپ کے بعد سی بی آئی کو جانچ دیا گیا اور اب ایڈی بھی جانچ کر رہی ہے جو ایسی بی نے اٹھایا تھا جیسے فائی آر کو ایسی بی نے درج کیا تھا ایسی آئی آر بنا کر ایڈی بھی اس کی جانچ میں لگی ہے لیکن تین سے چار سالوں کے بعد ایڈی کو سی بی آئی سے پورانے دستاویج ملے یہ حال ہے کھیل کے ہوتالوں کا اور اس میں ایسی این ہاک کی مہیلہ چیمپینسپ بھی اب آرہے ہاتھ آ گیا ہے ایسی این ہاک کی مہیلہ چیمپینسپ میں ورطیا نیمیتہوں کا عاروپ لگ رہا ہے ایک کروڑ چار لاکھ کا گالا ڈینر کر آیا گیا ہے اس راجے میں جس راجے میں دو وقت کی روٹی بھی لوگوں کو مشکل سن ملتی ہے دیکھیں گے ریپورٹ چارہ گھوٹالا کے سمیں اسکوٹر پر سان کو ڈھوائے رہا ہے ویسے ہی اس وار یہاں پر گبلہ ہوا ہے کھیل گھوٹالے کے آروں پر گرمائی سیاست بی جے پی نے کی سی بی آئی سے جانچ کرانے کی ماں کھیل ندیشت نے بنائی پانچ سدس ی جانچٹی ایشین مہلا ہاکی چیمپیونشپ کے آئیو جن میں گھوٹالے کے آروں پر چھارکھن میں سیاست گرما گئی ہے بابولال مرانڈی نے گھوٹالے کا آروں پر لگایا ہے اور اس کی تلنا چارہ گھوٹالے سے کرتے ہوئے سی بی آئی جانچ کی مانگ کی ہے چارہ گھوٹالے کے سمیں اسکوٹر پر سان کو ڈھویا جاتا تھا وہ ایسے ہی اس وار یہاں پر گھبلا ہوا ہے اس لئے ہم نے مکہ منتری سے آگرہ کرتے ہیں آج بھی میں کہا رہا ہوں چپائی سوریمجی سے بھئی آپ کو بینا بلم کی ہے اس معاملے کی جانچ سی بی آئی سے کرانے چاہیے اور میں سی بی آئی سے جانچ کی اس لئے کہا رہا ہوں کہ ان کے ایجنسی تو بلکل ٹولز کی طرح اس کو تو پیوک کرتے ہیں اس کو تو گڑوڑی میں بھی لگا رکھے ہیں وصولے میں بھی لگا رکھے ہیں تو ان سے ہم جانچ کے کیا امید کر سکتے ہیں آج میں کھیلا ہو گیا اور کھیل کرنے والے گھٹالے کرنے والے کون ہے سرکار کس کی ہے جارکن مکتی مرچا کی ہے کانگریس کی رجی ڈی کی ہے جانچ ہونی چاہیے اگر ان میں دم ہے تو پورے جانچ کو سی بی آئی سے جانچ کروائے ان میں دم ہے نیتکتہ ہے تو ای ڈی سے جانچ کروائے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کتنے سفید پوس جیل جانے میں کوئی روک نہیں سکتا ہے ایشین محلہ ہاکی چیمپیونشپ کے آئیوجن میں ارنیم اتتا گالا ڈینر کے نام پر فوق دیے گئے قریب ایک کروڑ چار لاکھ روپے ای رکشہ اور پٹرول کار میں ڈیزل بھروانے کے نام پر بھکتان ازمانی انفرسٹرکچر کو ٹینڈر دلانے کے لیے کاغزات میں ہیر فیر ٹینڈر کمیٹی نے ازمانی انفرسٹرکچر کے 44 آئٹم کے ریٹ بدلے ایل فور ہونے والی ازمانی انفرسٹرکچر کو ایل ون بنا کر ٹینڈر دیا گیا ایک سو اسی لیٹر کی فریج کا کرایا ستائیس ہزار بازار میں پندرہ ہزار روپے ہے کیمت خیل ندیشت نے پانچ سدسیہ سنیوکت جانچ ٹیم کا کیا گٹھ خیل ندیشالے پر ہی آرو جانچ بھی کرے گا خیل ندیشالے جیمیم نے کہا ہے کہ خیل منتری نے ایشن مہلا ہاکی چیمپئنشپ کے آئیوجن میں بھرسٹا چار کی جانچ کے آدیش دیئے جانچ سے سرکار پیچھے نہیں ہٹے گی دیکھئے بھرسٹا چار جو خیل بھی بھاکتا ہے اس میں ہمارے منتری جی نے بہت سپسٹ سبدوں میں کہا ہے اپنے سچی کہ اس کی جاچ جس جاچ کی ویجیورت پر ہے اس کو کرنے سے ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹے گی خیل منتری نے وپکش پر ماملے کو لے کر بے وجہ تہل دینے کا آروپ لگا ہے جبکہ خیل ندیشت نے جانچ سے پہلے ہی آروپیوں کو نرادھار بتاتے ہوئے کلین چیٹ دے دیا ہے ایسے میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ کھیل ندیشالے دوارہ بنائی کمیٹی کی جانچ میں کیا حقیقت سامنے آ پائے گی نیوزلہ بن بھارت کے لیے رانجی سے راکیش اور راجش کمار کے ساتھ پیروی نسٹیت ہے کہ اگر سنگھ آسن پر آپ بیٹے ہیں سیاست کی باگ دور آپ کے ہاتھوں میں ہے تو کہیں نہ کہیں راجنیتی تو ہوگی راجنیتی دونوں پکشوں سے ہوگی باج پاک کھولے آم سامنے آگئی ہے کھل کر بابولال مرانڈی اور دیپک پرکاست نے یہ کہہ دیا ہے کہ گھوٹالوں کی جانچ کرائی جانی چاہیے جانچ کس سے کرائی جانی چاہیے کینڈری ایجنسیوں سے سیدھے کینڈر سرکار پر نشانہ ساتھی ہے کہ ایڈی اور سی بی آئی کا کینڈر سرکار دو روپیوک کری ایسے میں کیا راجن سرکار کھل گھوٹالے کی جانچ کینڈر سرکار کو دے پائے گی ایڈی اور سی بی آئی کو دے پائے گی سمجھتے ہمارے سا ہی ہوگی راجش ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے راجش بابولال مرانڈی نے گمبیر آروپ لگا دیے ہے پہلا سوال انہوں نے کہا راجش کی ایجنسیوں کو تو سرکار نے وصولی میں لگا دیا ہے اے سی بی راجش کی ایجنسیوں میں اے سی بی سی آئی ڈی آتی ہے سیدھا آروپ اے سی بی سی آئی ڈی پر ہے کی وصولی کے کام میں اے سی بی اور سی آئی ڈی لگی ہوئی ہے بابولال مرانڈی چکی بی جے پی کے پردیس ادھیاکش ہے اور جیسے کی آپ پہلے دیکھ لیں کہ کئی ایسے گھوٹالے ہوئے یا کئی ایسے جانچ کے جو جنبے تھے اے سی بی نے سمیت پر نہیں کر پائے آپ نے نیشنل گھوٹالے کی بات کی تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس کی جانچ آج تک پوری نہیں ہوئی گیارہ سال تک اے سی بی جانچ کرتی رہی اس کے بعد سی بی آئی نے اسے ٹیک آور کیا ہائی کوٹ کے آدھے اس کے بعد تو جاہر سی بات ہے کسی ایجنسی پر وصوات سبھی ہوتا ہے جب اس کے کام کاج یا اس کے کاری سہلی ویشوہ سنیتا کے پلیٹ فورن پر ٹھیک سے اترے اور لوگوں کو سنتوشتی ہو کہ جانچ صحیح طریقے سے ہو رہی ہے اور اس پر ویشوہ کیا جا سکتا ہے اس لیے باگولار برانڈی نے ایسا کہا ہے لیکن راجے سرکار کا اپنا دائد کو ہے راجے سرکار کو اگر اس کی چندہ ہے کہ اس کے خجانے کہیں کہیں کسی ضرور پر سے لوٹے گئے ہیں یا اس کا اپویائی کیا گیا ہے تو ایسے میں ایک کام تو ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ انشانسہ کی جا سکتے ہیں کہ اندری ایجنسیوں سے کہ اس کی جانچ کی جائے ایسے کئی راجے سرکاریں ہوتی ہیں جو اپنی ایجنسیوں کے دائرے سے چکی دیکھئے جو سپلائی کرنے والی ایجنسی ہوتی ہیں یا پھر ایسے کئی ٹینڈر ڈالنے والے لوگ ہوتے جو راجتی اصطر پر رہتے ہیں ان کو اگر کام کا جمعہ دیا جاتا ہے تو اس کی جانچ کرنے کے لیے کینڈری ایجنسیا ہی سکشم ہوتی ہیں کیونکہ ان کا جو کاریچھتر پورا دیس ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ نیشنل گیم سے گھوٹالا ماملہ جو ہے وہ کس پرکار کر رہا ہے اور اس کی سبیائی جانچ ہوئی ہے ایڈی بھی جانچ کر رہی ہے ایسے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بیپکچ نے جو مدہ اٹھایا ہے ویسے اس کا یہ دھرم بنتا ہے کہ سرکار کوئی بھی کام کرتی ہے اگر اس میں وہ وفل رہتی ہے یا پھر اس میں کہیں کوئی نکس نکلتا ہے تو اس کی جانچ کرائی جانی چاہیے تو ایجنسی ہو یا پھر جو بھی طریقہ اپنا ہے سرکار کی سرکار کو وشوش نیتہ کے ساتھ اس کی جانچ کرانی چاہیے اور جو اتنا بڑا یہ ماملہ آیا ہے بیپکچ کو چھوڑ دے بیپکچ کا آروپ دھرم بنتا ہے آروپ لگا لیکن سرکار کو اپنی بھی چنتہ ہونی چاہیے کیوں اس کے خجانے کا پیسہ راجش بابولال مرانڈی نے کہا ہے کہ چارہ گھوٹالے کی تج پر یہ گھوٹالہ کیا گیا جس طریقے سے چارہ گھوٹالہ میں سکوٹر پر سانڈ لات کر لے جائے جاتا تھا اس بار ایرکسہ میں پیٹرول اور ڈیجل بھرا دیا گیا پیٹرول کار میں ڈیجل بھرا دیا گیا اور اگر ابھی گہرائی سے جانچ ہوگی اگر آڈٹ ہو گئی تو ابھی اور کئی ساری گلتیاں نکل کر آئیں گی چھانبین جانچ میں کئی سارے اور نکل کر آئیں گے جو گلتیاں ہیں لیکن جو بڑی بات ہے دون ٹینٹ ہاؤس اور آجمانی انفراشٹکچر ان کے ساتھ کھیل بیواغ کا رسطہ کیا کہلاتا ہے راجش کیونکہ ان دونوں کو ان دونوں کمپنیوں کو کہیں نہ کہیں لاپ پہنچانے کے لیے کھیل بیواغ کے تمام نیاموں میں توڑ موڑ کیا جاتا ہے ٹینڈر کمیٹی توڑ موڑ کرتی ہے کیاون آئٹمز میں سے چوالیس آئٹمز کے ریڈ بدلے جاتے ہیں کیونکہ آجمانی انفراشٹکچر کے لیے بلکل آپ نے جیسے کہا کہ جو تک ہے اگر کسی کو ٹینڈر میں فیور کیا جانا ہوتا ہے تو جو نیاموں میں ستھلتا بڑھتی جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار جو نیاما والی ہے اس کو ستھل کر کے بھی کام کرائے جاتا ہے چاہے ٹینڈر کی پر کریا ہو یا پھر نومنیشت کے آدھار پر بہت سارے کام سرکار میں ہوتے ہیں سرکار کی ویبھاگوں کے دورہ کرائے جاتے ہیں تو ایسے میں یہ جانچ کا ویسے نشت روپ سے ہے کی فیور اگر کیا گیا ہے تو کس آدھار پر کیا گیا ہے نیامان اکل ہے یا نہیں ہے اور اس کو لے کر کیا جو کمیٹی تھی یا سرکاری ویبھاگ کے جو کمیٹی وہ صحیح طریقے سے اس کو اپروپ کی تھی یا نہیں کی تھی کسی کو کام ایوارڈ کرنا یہ سمبندیت کمیٹی یا پھر ویبھاگ کا دائی تو بنتا ہے تو اس کا پرکشن بھی ہونا چاہیے کہ وہ جو کام کسی کو دیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں اور جو پارامیٹر سوز کے لیے نرہاریت ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں پھل پھل کیا جا رہا ہے یہ جانچ کے ویسے سے ہی پتا چلے گا کہ جانچ جس اثر پر ہوتی ہے تو ساری چیزیں اسپسٹ ہوں گی کہ کسے فیور کیا گیا اور کیوں کیا گیا ابھی سے جانچ کے لیے جو کمیٹی بنائی ہے اس میں ساجہ اور کھیل ندیشالے کے کرمیوں کو ملا کر پاسدس یہ کمیٹی بنا دی ہے آروپ کھیل ندیشالے پر ہے کھرچ کا انیامتہ کا اور جانچ بھی کریں گے کھیل ندیشالے کے کرمی اور ساجہ کے کرمی ساجہ کی سنیوکٹی مل کر جانچ کرے گی بلی کو کبھی دودھ کی رکھوالی کرتے دیکھا ہے راجے شات میں بلکل آپ کا کہنا صحیح ہے اور سرکار کے پاس کئی ایسے ویبھاگ ہیں چونکہ یہ ویتیہ نیمتہ اس میں جلک رہی ہے تو اس کی جانچ جو ہے آپ ویتیہ ویبھاگ کی ٹیم کر سکتی تھی اور اس کی پوری کسی کو ہیٹ کیا جا سکتا تھا اور ایک پاردرستہ بڑھائے رکھنے کے لیے ساری چیزیں چونکہ جانچ کے لیے جنہیں جمعہ ملا ہے دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جب کسی گڑھوڑی کی بات آتی ہے سامنے تو وہ ویبھاگ کے اندر سے ہی باہر آتی ہے اور جب پراتمک طور پر دیکھا جائے گا تو ویبھاگ ہی اس کی جا سرو کرتا ہے لیکن جب ماملہ بڑا نظر آنے لگتا ہے تب سرکار کا وہ ویبھاگ جو ہے اپنے مکھیالے کو یا اپنے ویبھاگ کے اپنے منتری کو یا پھر مکھی منتری کو یہ سوچت کرتا ہے کہ اس طرح کی گڑھوڑیاں آ رہی ہیں اور اس کی جاچ بیاپک اسطر پر کرائی جانی ہے تو پھر مکھی منتری کا اسطر سے یا سرکار کے اسطر سے نرنے لیا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کس ایجنسی سے اس کی جاچ کرانی ہے تو جاہر سی بات ہے کہ اب کھیل نیدی سالے پر آروپ ہے اور جو لوگ آئیوجن میں لگے تھے جن کی سہبھاگیتہ ہو سکتی ہے وہ تو کہیں نہیں کہیں اسے پروہاویت کرنے کا پریاز کریں گے اس لئے بہتر ہوگا کہ مکھی منتری اس کی جاچ کے لیے کوئی بڑی کمیٹی گھرد کرے ٹھیک ہے اے سی بی کے علاوے بھی کوئی فائنانس ڈپارٹمنٹ کی کمیٹی ہو سکتی ہے جو اس کی جاچ کر سکتی ہے بلکل کئی کمیٹیاں ہو سکتی ہے راجش اور ایسے میں اگر وپچ ہملاور ہو رہا ہے کہ کیند سرکار کی ایجنسیوں سے جاچ کرائی جائے سی بی آئی سے اور ایڈی سے تو اسے پتہ نہیں کیا کہیں گے آروپ پرتی آروپ کی راج نیتی چل رہی ہے کیونکہ راجستبہ سانسر دیپک پرکاش میں کہہ دیا ہے کہ گھوٹالے میں خود سرکار لپت ہے اور سرکار میں جامومو راجت کانگریس سبھی ہے تو یہ لوگ کیا جاچ کریں گے اگر غلطی کے راجے کی ہے تو جاچ ایڈی اور سی بی آئی سے ہونی چاہیے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ جاچ اپنے ادھیکاری کی جاچ ماتحت کریں گے یا کھیل منتری افیجل حسن نے جو جاچ کی آدیس دیئے ہیں کس کو جاچ کی آدیس دیئے ہیں کس سے جاچ کروانا چاہتے ہیں کہ ندیشک کا جاچ ندیشک کا ماتحت اگر کرے گا تو پتہ نہیں پریڈام کیا نکل کر سامنے آئے گا بہت دنواد راجے شمارتہ جڑنے کے لئے تمام جانکاریوں کے لئے لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا